اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز واج نیوز واج کے ساتھ میں ہوں آپ کو میز بان احسن اسلام اور آج میں ہم موجود ہیں راولپنڈی ای لائبریری میں جہاں پر آج ایک نیشنل ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ لائبریرین کے لیے ہے پورے پاکستان سے لائبریرین نے یہاں پر شرکت کی ہے اس ٹریننگ کا مقصد تھا کہ ایک سروس کے حوالے سے ایک سافٹ ویئر ہے جس کے حوالے سے یہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے یا آئیے ہمیں اس ٹریننگ کے جو ٹرینر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی ای لائبریری کے چیف لائبریرین شیرف صلی اللہ ملک صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ جو آج ٹریننگ کروائی جا رہی ہے ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ملک صاحب یہ جو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے پورے پاکستان سے لائبریرین نے شرکت کیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس کا مقصد کیا بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی پورٹ کی ہدایت کے مطابق یہ ای لائبری جو ٹرینٹیز پنجاب میں بنائے گئیں ہیں تو ڈپارٹمنٹ کی ایک خاص ڈائریکشن ہے کہ اس طرح کی جو پبلک کو اٹریکٹ کیا جائے تو اسی کا یہ ایک تسلسل ہے اور اس میں جس طرح ہم نے باقی کمیونٹی کو انگیج کیا اور اٹریکٹ کیا اس پبلک لائبری کے حوالے سے تو ہم نے لائبریرینز کو لیے بھی ایک ٹریننگ کا جو اعتمام کیا جو کہ ایک گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادار ہے پاسٹک اس کے استراک سے پورے پاکستان سے ہم نے لائبریرینز بلائے اور لائبریرینز کا ایک سافٹ ویئر ہے جو کوہا کے نام سے تو اس کی ٹریننگ کا ہم نے اعتمام کیا تاکہ اگر لائبریرین جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہوگا تو وہ اپنے کاری کو اچھی طریقے سے سرویس دے سکے گا ایک دور تھا کہ لائبریرینز کے اندر مینول کام ہوتا تھا کیٹلاغ کارڈ ہوتا تھا اور کاری کیٹلاغ کارڈ پر جا کے کتاب کی انفارمیشن اسے پتہ چلتی تھی کتاب کی ٹائٹل کو دیکھتا تھا کتاب کے سبجیکٹ کو دیکھتا تھا کتاب کے آتھر کو دیکھتا تھا اب وہ دور چونکہ آئی ٹی کا دور ہے تو یہ بیسیکلی یہ ای لائبری کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جتنے بھی الیکٹرونک ریسورسز ہیں یا اس پہ ہم اپنے لائبریرینز کو بھی انٹریڈیوز کرائیں اور پبلک کو بھی اس سوفٹ فیئر سے بیسیکلی جب یہ تین دن کی ٹریننگ اور ایک شاپ ہے اور اس کا جو اناغریشن سربنی میں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب جو پاسٹک کے ڈی جی ہیں وہ تشریف لائے انہوں نے اس کا اناغریشن کیا ہے اور اس کی جو کلوزنگ سربنی پہ تارک یوسف صاحب سیکٹری آرکائیز لائبریریز اور پنجاب وہ تشریف لائرہے ہیں جو کہ سیچرڈے کو ہوگی تو اس میں جب یہ لوگ سیکھیں گے تو اپنے اپنے اداروں میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور یہ کوہ جو ہم فری اف کاس دے رہے ہیں یہ ٹریننگ جو فری اف کاس دی جا رہی ہے اس پہ کوئی پیسہ نہیں ہے تو انشاءاللہ دہالہ اس کی اگر جو ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد لائبریرین جب امپلیمنٹ کریں گے تو وہ اپنی لائبریوں کی سرویسز کو کاریوں کے لیے کاری حضرات کے لیے بہتر سے بہتر بنانے میں مددگار سامن ہوں میں ادھر اسلام آباد سے ہی ہوں اور یہ جو ٹریننگ آج ہو رہی تھی افیکٹیو لائبریریز کے لیے تو اس کے لیے آئی تھی میں کہ میں اس سے کچھ گین کروں تو کافی اچھی ٹریننگ تھی ورکشاپ اچھی رہی جو ہماری امرجنگ لائبریریز کی نیرز ہیں کہ ہم نے اپنی جو ہم لوگوں کا جو مٹیریل ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈیجیٹائز کیسے کرنا ہے ریسورس شیرنگ سے ریلیٹڈ تو اس کے لیے کافی اچھے ریسورس پرسن سے ہمیں افیکٹیو جو ہے اس حوالے سے انفرمیشن ملی ہے یہ ٹریننگ بہت ہوفل ہے لائبریرینز کے لیے فیوچرز کے لیے یہ بہت بینیفیٹ ہے کیونکہ جب ایک آپ اپنے لائبریری کو منیز کرتے ہو سب سے پہلے اس کی کلاسفیکیشن سسٹمز جو ہوتا اس کو لے لیا جاتا ہے تو آپ اس کو منیز کریں گے تو زبردست رہے گا میرا تعلق آزاد کشمیت سے میں کالای لائبریری گورمنٹ سیکٹر سے ہوں یہاں پر آپ نے تو اس ٹریننگ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارے آزاد کشمیت نے اس طرح کی ٹریننگ کا گورمنٹ سے صدا بھی ہونا چاہیے میں گورمنٹ سینٹر لائبریری بھاولپور سے آیا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے جی ایک دور دراز علاقے میں سینٹر لائبریری سہرام پھول کی طرح ہے اور بہت زیادہ قیمتی میٹیریل ہے لیکن اس ضروری تھا کہ اس کو آٹومیٹ کیا جائے میں اسلامباد سے آئے ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کی لائبریری سے بہت اچھی انیشیئیٹیو ہے کوہا چونکہ بہت زبردست آپ پہر ہے تو یہ سے بہت سی لائبریری اٹومیٹ ہو جائیں گے اور نیکس پیز میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو کوئی ڈومین بیس بنائیں گے سب کی شیرنگ ریسورس شیرنگ پہ کریں گے تو وہ ایک بہت بڑا اچھا پروجیکٹ ہو دیکھیں جیے ہم سب سے پہلے تو ای لائبریری کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ وینیو پروائیٹ کیا اور پاسٹک کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت پاسٹک پوری پاکستان کی لائبریریز کو کلاوٹ کے اوپر لائبری آٹومیشن کے سہولت دے رہا ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ بہت مہنگے مہنگے سوفٹیر ہوتے ہیں اور وہ سوفٹیرز پرچیس کیے جاتے ہیں اور لائبریریز ان میں کام کرتی ہیں جو کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا مثلا اگر ایک چھوٹی سی مثال لی جائے تو ون ملین یعنی دس لاکھ جو ہے وہ سالانہ ایک عام سے سوفٹیر کی پرائز ہے سالانہ پے کرنا ہوتا ہے یہ پاسٹک نے کلاوٹ کے اوپر کوہ کو رکھا ہے اور تمام لائبریریز کو پاسٹک آفر کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اس کلاوٹ کے اندر اس پاسٹک کے کوہ کلاوٹ پر آجائیے آپ کو ہم اسپیس بھی دیں گے ہم آپ کو ٹریننگ بھی کرائیں گے پلس ہم آپ کو ایک یونین کیٹالاگ بھی ڈیویلپ کر کے دیں گے آج کی یہ ٹریننگ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی بہت سارے لائبریزنس ماشاءاللہ آئے جس میں اے جے کے سے بھی تشریف لائے تھے حوالپور سے بھی لوگ تھے سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے ان کے درمیان میں آج ہم نے اس کوہ کے سوفٹیر کو انٹریبیوز بھی کرایا یہ بڑا پرانا سا سوفٹیر ہے اور تمام لائبریز کے جو موڈولز ہیں وہ ان کو یہ کور کرتا ہے ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی ای لائبریری میں جہاں پر ایک کوہ سوفٹیر کے حوالے سے ٹریننگ کروائی جا رہی تھی یہاں پر جن لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا یہاں پر جو لائبریزنس تھے ان کے ویوز بھی آپ نے جانے اور جو ٹرینر تھے ان کے ویوز بھی چھانے کہ یہ جو کوہ سوفٹیر ہے اس کو لانچ انے کے بعد کیا کیا آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں یوزرز کے لیے اور جو لائبریزن ہیں ان کے لیے کیا آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اچھے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی اپنے میزبان احسن اسلام کو دیجئے گا اجازت کیمروین عثمان عباسی کے ساتھ احسن اسلام نیوزواج راولپنڈی